بسم اللہ الرحمن الرحیم سائکنہ بیولوجی چپ نمبر ٹوئنٹی سیون من ان انوائرمنٹ کے اندر آج ہم ایسیڈ رین وارٹ رپولوشن ہیلتھ انڈ ڈیزیزز کے بارے میں پڑھیں گی تو اسی رین پہ جانے سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹیم جو ایر پولوشن پڑھا تھا جسے ہم نے اٹموسفری پولوشن بھی کہا تھا تو اس کے کچھ پلوٹنٹس ڈسکس کر رہتے ہیں مطلب کون کون سے پلوٹنٹس ہیں جو کہ مطلب ایر کو پلوٹ کریں ایر پلوٹنٹس کیونکہ یہ پلوٹنٹس ان سے امپارٹنٹ ہے اسی رین کے اندرے ایک تو ہم نے پڑھا تھا کلورو فلورو کاربنز جسے ہم نے سی ایف سیز کہا تھا کلورو فلورو کاربنز تو اگر ہم ان کے سورسز دیکھیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کے سورسز تو سورسز کے اندر سب سے پہلے ایرو سول ہیں مطلب جو ہم سپری وغیرہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایر کنڈیشنز ہیں ایر کنڈیشننگ کے اندر جو ان سے ہے ایر کنڈیشنز ہیں آپ کے ریفریجریٹرز ہیں ٹھیک ہے ریفریجریٹرز وغیرہ وغیرہ اور ان کا کام کیا تھا اس کا کام تھا اوزون دپلیشن اوزون دپلیشن میں اس کا رول تھا ٹھیک ہے ایک تو کلورو فلور کاربنز ہوگئے پھر اسی طرح ایک سلفر ڈیکسائیڈ ہے جسے آپ ایسو ٹو بھی کہہ سکتے ہیں سلفر ڈیکسائیڈ اور یہ فاصل فیول اور پاور سٹیشن سے ریلیز ہوتی ہے مطلب پاور سٹیشن اور فاصل فیول سے ریلیز ہوتی ہے اور اس کا جو کام ہے مطلب جو اس کے ہامفل ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے ہم ایفیکٹس ایک سائٹ پہ سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہامفل ایفیکٹس میں اس میں ایسی ڈرین آئے گا جو ہم آج پڑھیں گے ایسی ڈرین کس طرح ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے بریتھن ڈیس آرڈرز ہیں کہ اگر زیادہ کسٹریشن میں ہوگی تو سانس لینے میں مسئلہ آگا ٹھیک ہے لنگ کینسر بھی even کاز کر سکتی ہے سمیلی لیڈ کمپاؤنڈز ہیں جسے آپ پی بی بھی کہتے ہیں لیڈ اور لیڈ کے جو سورسز ہیں یہ آپ کے یوز ہوتے ہیں اس میں فیول کے اندر ٹھیک ہے جس میں آپ لیڈ پیٹرول بھی کہتے ہیں مطلب جو انٹی ناکنگ ایجنٹ ہے اگر آپ نے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو اس کے اپنے ارگانک کیمسٹری پڑھی ہو تو جو لیڈ ہے یہ انٹی ناکنگ ایجنٹ کے طور پر ڈالا جاتا ہے پیٹرول کے اندر ٹھیک ہے تو لیڈ پیٹرول وہ اس کے سورس میں آتا ہے اور اسے لیڈ پوائزنگ ہوتی ہے برین ڈیمیج اور فورس ڈیکلائن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیڈ پوائزنگ برین ڈیمیج ہوتا ہے بچوں میں خاص ہو وگر یہ پانی کے ذریعے جس سے میں داخل ہو تو یہ آپ کے دماغ کو بہت نقصان پہنچا جاتا ہے ٹھیک ہے اور فورس ڈیکلائن میں بھی اس کا رول ہے ٹھیک ہے کہ مطلب جاری بات ہے یہاں پہ پھر سے ٹھیک ہے چیز گروہ نہیں کر پاتے اس کے علاوہ اوکسائیڈ آف نیٹروجن ہے ٹھیک ہے اوکسائیڈ آف نیٹروجن جس میں نیٹروجن مونوکسائیڈ بھی ہے ڈیکسائیڈ بھی ہے اور یہ فارسل فیوز کے ذریعے آتا ہے ٹھیک ہے نہیں برننگ آف فارسل فیوز کہ فارسل فیوز کی برننگ سے یہ آتا ہے اور اس کے جو افیکٹ سموئی ہیں ایک تو اس میں ایسیڈرین بھی آتا ہے ٹھیک ہے ایسیڈرین کے علاوہ گلوبل وارمنگ ہے گرین ہاؤس افیکٹ ہے اور ہیڈیک کافز وغیرہ کافی زیادہ اس کے مطلب نقصانات ہیں گرین ہاؤس افیکٹ ہیڈیک مطلب سر کے درد میں ان کا بڑا بڑا بلول ہے اس کے علاوہ ایسیڈرین ہے ایسیڈرین کے علاوہ کافز خانسی جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ دفعہ اس کرول ہوتا ہے صحیح اس کے علاوہ آخر میں آجاتے ہیں کاربور مونوکسائیڈ کاربور مونوکسائیڈ جو کہ سی او بھی کہتے ہیں اور یہ مطلب انکمپلیٹ برننگ سے ہوتی ہے مطلب اگر صحیح طریقے سے برن نہ ہو جسے آپ کہتے ہیں کہ لیمیٹڈ سپلائی آف اکسیجن ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا انکمپلیٹ برننگ بھی کہتے ہیں مکمل اکسیڈیشن نہ ہو کاربن کی صحیح اور ہیڈیکس اور برین ڈیمیج اور ایون ڈیتھ بھی کاس کر سکتے ہیں ایچھا سائلینٹ کیلر ہیڈیک برین ڈیمیج اور کن آلسو کاس ڈیتھ ڈیتھ اس طرح کاس کرتی ہے کہ ہم جو سردیوں میں اگر گھروں میں ہیٹر وغیرہ چلا کے سو جائیں اور گیس جو سے اجلتی رہے تو آج تا سفر کیا ہوتا ہے کمرے کی اکسیجن کم ہوتی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ بننے کے بجائے کاربن مونوکسائیڈ بننا شروع ہو جاتی ہے اور کاربن مونوکسائیڈ پھر ہماری ہیمو گلو بین جو سے ہماری بارڈی کے اندر ہوتی ہے جو کہ اکسیجن کیرنگ پروٹین ہے اس کے ساتھ جا کے بائنڈ کر جاتی ہے اور یہ ارڈیورسیبل بائنڈنگ ہوتی ہے اور جب ساری کاربن مونوکسائیڈ کی زیادہ کنسٹیشن ہوگی تو پھر اکسیجن سپلائی جو انسی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی بارڈی میں اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے سی اٹھ اس سائلنٹ کیلر سو یہ تھوڑے بہت ہوگئے ایر پولوٹنٹس اور ان کے سورسز اور حامفل ایفیکٹس کے بارے بات کر لیا ہم نے آگے چلتے ہم ایسیڈ رین کی طرف تو جو ایسیڈ رین آئی ہے وہی سلفر ڈیکسائیڈ ہے نیٹرین ڈیکسائیڈ ہے تو جب یہ واتر کے ساتھ ملتے ہیں ایسٹو نیٹرین ڈیکسائیڈ پلس ایسٹو یہ کیا بنائیں گے ایسٹو ایس سو اس طرح یہ ایسٹو نو 3 سلفوری کیسیڈ ہے یہ نیٹرین کیسیڈ ہے نیٹرین کیسیڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں اور بعض کا نیٹرین کیسیڈ دونوں ملتے ہیں یہاں پہ سلفوری کو سلفوریس ایسٹو دونوں بنتے ہیں اور یہ ایسٹو جون سے ہیں وہ پھر ایسٹو رین کاز کر دیں فارضم ہمارے جو ایٹموسفیر سلفر ڈیکسائیڈ نیٹرین ڈیکسائیڈ کی زیادہ کسنٹریشن ہے اور جب پانی ہوگی اور جب بارش بھرسے گی تو وہ ان کے ساتھ ریاک کر کے ایسٹو بنا لے گا اور یہ ایسٹو رین پھر ہمارے کہہ لیں کہ کافی نقصان دے ہوتی ہے اگر ہم اس کے نقصانات دیکھیں ایسٹو رین کی ہارمفل افیکٹس کے بارے میں اگر ہم سٹیڈی کریں ایسٹو رین کی تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو کہہ لیں کہ لائف ان لیکس ٹھیک ہے مطب جو آپ کے ندی ہوتی ہیں ندی نالے ٹھیک ہے آپ کے جو جنگلات ایون فورسٹ میں اگر گرے گی تو یہ فورسٹ پہ فارمز آپ کے جو کھیت ہوتے ہیں فورسٹ ٹھیک ہے لائف ان لیکس کو ڈیمیج کرے گی ٹھیک ہے ڈیمیجنگ افیکٹ ہوتا ہے ایسٹو رین کا کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اگر پودوں پہ گرے گی تب بھی نقصان دے اگر یہ جانوروں پر انسانوں پر گرے گی تب بھی نقصان دے کیونکہ یہ ایسٹو رین کا کہنا تو ایسٹو رین کا چونس ہے وہ مطب نقصان دے چیز ہے صحیح مطب یہ کیمیکل افیکٹ ہوتا ہے اس کا کافی سیکنڈ اس کے علاوہ یہ نیوٹرینٹس واش آؤٹ کرتی ہے فرم سوائل نیوٹرینٹ واش آؤٹ فرم سوائل مطب جس زمین پر ایسٹو رین ہوگی وہاں سے پہ آشتا یہ کیلشیم سوڈیوم پوٹاشیوم وغیرہ جو بھی منرلز ہوتا ہے یہ ان کو مطب ان کے ساتھ ریکٹ کر جاتی ہے اور پھر ان کی مطب اس سے واش آؤٹ مطب کلیننگ وہاں سے نکال دیتی ہے صحیح اس کے علاوہ یہ ڈی کمپوزر کو کل کرتی ہے کل ڈی کمپوزر ڈی کمپوزر ڈی کمپوزر جو کہ بہت بڑا ایمپوٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے ایکو سسٹم کے اندر ٹھیک ہے ڈی کمپوزر اور میکرو انیزم کو کل کرتی ہے صحیح اس کے علاوہ جو پلانٹس ہے وہ زہری لے ہو جاتے ٹھیک ہے پلانٹ پوزننگ کرتی ہے یہ پلانٹ پوزننگ سے کمرا اگر کسی فضل کے پر ایسی ڈرین ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ڈریکٹ پلانٹ کو نقصان ہوگا کس طرح کہ اس کے جو نیوٹرنٹس وغیرہ ہوں گے پوٹاشیوم وغیرہ ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے اور پھر اس کی گروت پر افیکٹ پڑے گا دوسرا جب کوئی اینیمل یا انسان وغیرہ کھائیں گے تو انہیں بھی نقصان دے پہنچائیں گے زیادہ پاتا اس میں نیوٹرنٹس کی وہ مقدار نہیں ہوگی جو required ہوگی صحیح اور پھر نقصان جو ایک انڈیریکٹ بھی ہوتا ہے اگر پودوں پر ایسی ڈرین پڑتی پودے تھوڑے ویک ہو جائیں گے ویک ہونے کی وجہ ان کے پر انسیکٹس اور انفیکشن ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب زیادہ کہلیں کہ ان کی امیونیٹی کمپرمائز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایروین اوف بیلڈنگ تھک اول بیلڈنگ کر لیں زیادہ بیتر ہے کہ اگر ہم پرانی امارتے دیکھیں جس طرح ہمارے ملک اندر بھوسی ہم ہرن منار بارہ دری ہے ٹھیک تاج محل ہے اس کے منار پاکستان یہ پرانی امارتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں جا کے تو ان کے دیوارے ہیں یا پھر ان کے مسالہ لگا ہوتا وہ ایسے سار کھرنا شروع ہو جاتا کھرنے سے ملاتے ہے کہ ایروڈ ہوتا ہے ایروڈ زنگ لگتا جیسا کمپوزیشن تھی نا اس کے دیواروں کی وہ ملتب ڈسٹرپ ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر آئیس سستہ کھرنا شروع ہوگیا ایروڈ اس کی سٹارٹ ہوگیا سی اچھا یہ ہو گیا ایسی ڈرین کے باہر میں اس کے ہم افیکٹس اب ہم آگے دیکھتے وارٹر پولوشن کو وارٹر پولوشن میں ایک بہت بڑا رول تو ایسی ڈرین کئی ہے جو کہ ہم پڑ چکے ہیں صحیح لیکن اس کے لابہ اور بھی کافی سورس ہے جس کے اندر ایک تو savage incomplete treatment ہے savage incomplete treatment اگر اس میں دیکھیں تو اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں سمجھ جائے گی ہیں اس ڈائیگرام میں اگر میں اسے تھوڑا سا بڑا کر لوں لائک سوری صحیح تو یہ pesticide ہے livestock waste ہے آپ household savage ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ آپ جو automobile car washing up waste کر نے factory waste ہے صحیح سب جو پہلے تو یہ ہے savage incomplete treatment کہ بلکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے ماشاء اللہ سے ٹھیک کہ ہمارے جو گہر لوئی یا domestic waste جو سب ہوتا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے ہمارے جو جتنا بھی گھر کا waste زیادہ تر نالے میں جاتا ہے نالے سے پھر ڈائریکٹ ندی میں ندی سے پھر دریان دریان سے سمندر میں تو مطلب water pollution کو نہیں کنٹرول کیا رہا ٹھیک ہے اس کے نالے آئل اور detergent سے بھی رول پھلے کرتے ہیں آئل سلیش detergent آئل جو سمندروں میں نقصان دی سمندر کے بحر اجاز ہوتا جو آئل اس دوران اگر کہیں پھر leakage ہو جائے اور آئل جو پانی میں شامل ہو جائے تو اس سے water pollution ہوگی اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے similarly detergent جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں ہم خود نہ آتے ہیں فاسفیٹ ہوتے ہیں detergent کے اندر ہوتے ہیں فاسفیٹ ہوتے ہیں اور یہ فاسفیٹ پھر آگے جا کے ملتہ مایکروسکوپک پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے they encourage growth of مایکروسکوپک پلانٹس چھوٹے پلانٹس جو ہوتے ہیں جس میں الگی خاص طور پر ہے تو ان کی گروہ کرنے کو مدد دیتے ہیں اور پھر اگر آپ نے خود بھی observe کیا اگر آپ کے گھر میں گھر یا لاکھے کے اندر کوئی چھپڑ ہو ٹھیک ہے جسے ہم چھپڑ کہتے ہیں تو اس کے پر دیکھیں نا تو پانی نظر نہیں آتا سبت سبت سارا ملتہ اوپر سے ستا نظر آتی بیسکلی کیا ہوتا ہوتا ہے اسے ہم یو ٹراثی کہتے ہیں ایو ٹراثی کیشن سی کہ ملتہ وہاں پہ گرین پلانٹس گرو ہو جاتے ہیں ماکروسکوپک اور وہ پھر نہ پانی استعمال کی قابل رہتے ہیں انسان بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم وغیرہ نہ انیمز استعمال کر پاتے ہیں دوسرا اس پلانٹس کے وجہ سے جو نیچے والے پودے ہوتے ہیں لائف ہوتی ہے جو نیچے پلانٹ لائف ہوتے وہ ملتہ ڈیسٹر ہو جاتی ہے سہی ہے تو ایو 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 پروسیس ہوتا ہے اس کو الگل بلوم بھی کہتے ہیں it is also known as الگل بلوم وہ بھی وارٹ ربوشن کا ایک ملتہ ایک آؤٹکم ہے اور الگل بلوم کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے بہت زیادہ سمیل بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے ملتہ یہ ہوتا ہے کہ میکروسکوبک پلانٹ یعنی الگی جنس ہے وہ گروہ ہوتی ہیں پھر جب ان کی ڈیٹھ ہوتی ہے ملتہ جب یہ ہی الگل کی ڈیٹھ ہوتی ہے ڈیٹھ ہونے کے بعد پھر اس کو ڈی کمپوز ہوتے ہیں میکرو نیزم بیکٹیری بگیر آکے اس الگل کو ڈی کمپوز کرتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر پہلے ویس مٹریل جائے گا وہاں پہ بہت زیادہ فاس فیڈ یا نیوٹرنز جمع ہو جائیں گی وہاں پہ الگ بہت زیادہ گرو کرے گی الگ جب بہت زیادہ گرو کرے گی تو پھر آج نیوٹرنز ختم ہونا شروع ہوگی نیوٹرنز ختم ہوگا پھر الگ ڈی 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 بیشیز ٹھیک ہے کیونکہ جب وہ ڈی کمپوزیشن ہوتی ہے تو جو اکویٹک لائف ہوتی ہے وہ بھی پھر ڈی 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 جاتی ہے مطلب وہ نقصان دے ہوتی ہے ٹاکسک ہوتی ہے صحیح تو یہ ہوگیا ہمارا کیا بھلا وارٹر پولوشن اس میں ہم نے ایوٹرافیکیشن الگلو بلوم کے بارے میں بات کی انڈیسٹریل ویسٹ بہت زیادہ ہمارے مطلب وارٹر پولوشن کو کاز کر رہا ہے انڈیسٹریل ویسٹ کی ایک بہت کہلیں بڑی اگزیمپل بھی جس میں ہم انڈیسٹ ڈالفن کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی فیکٹرز لگی ہیں وہ تری سندھ پہ لگی ہیں تو وہاں پہ جو ڈالفن ہے اس ٹاکسک کی وجہ سے آنکھوں کے جھلی آگئی ہے اور وہ ممبرینس جس ہم وارٹر پروشن پہ کابو پاس سکیں اس کے بعد انسیکٹی سائیڈ کا بہت بڑا رول ہے انسیکٹی سائیڈز جو کہ انسیکٹ کو کل کرتے ہیں پیسٹی سائیڈ جو پیس کو کل کرتے ہیں فنجی سائیڈ جو کہ فنجائے کو کل کرتے ہیں اور پلس فرٹلائزرز جو کہ مطلب انسان تو مطلب جسے فرٹلائزرز کو اپو بھی کہتے ہوں خاد وغیرہ انسان تو خاد یہ سوچ کے ڈالتا ہے اس کی فصل زیادہ بڑھے گی زیادہ اس میں پیدا آئے گی لیکن انڈیریکٹ وہ جو نیچرل ایکو سسٹم ہے وہ اس کو نیچرل کا بیلنس ہے اس کو ڈسٹرپ کرے گا ایک سسٹم کا کہہ لیں کہ ایک بیلنس ہوتا ہے اور اس کوش ہوتا ہے ایکو سسٹم کے اس کو ری سائکل کرے لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر سے لائکے کھا ڈالیں گے تو اس کے نیچرل جو ری سائکلنگ اس کو ڈسٹرپ کر دے گا ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں فرلیزر کے دونوں روخ ہیں کہ ایک ٹائم بھی یہ فائدہ من نظر آتا لیکن لانگ رن کے اندر نقصان دے ہے کافی نقصان دے ہے سی اس کے نیچرل سائیڈ پیسٹیس سائیڈ فنجی سائیڈ یہ بھی ہماری کارپس مطلب جو فصلے ہوتی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لہم استعمال کرتے ہیں لیکن انڈیریکٹلی یہ جو دوسری لیونگ بارڈیز ہیں اس کے مطلب جو کسان ہے جو سپریئ کرے گا اس کے لئے نقصان دے ہے پھر جو ڈائریکٹ آنیملز آکے اگر خدا خاصتہ کھا جاتے ہیں کھاتے ہیں جو فصلے ان کے لئے نقصان دے ہیں ہیومنز تو چلو چیزوں کو دو کر یا پھر چھیل کر استعمال کر لیکن جو آنیملز ہیں وہ تو اس طرح استعمال کرتے ہیں پھر وہ مختلف قسم کے کینسرز ہوتے ہیں جتنے بھی پیسٹیز فرزی سائیڈ سیکسیڈ سائیڈ 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 اگر ہم کون کر فٹلائزر کیا کر رہے ہیں بھلا یہ کہلیں کہ میٹل آئینز ایم بیلنس کرییٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایکو سسٹم کے اندر ایک بیلنس بنا وہ اس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں سہی انسٹس سائیڈ کیا کر رہے ہیں کہ like they are poisonous فارہ درف ٹھیک ہے مطلب جو بھی خیت موجود ہے اس کے لئے نقصہ نہیں اس کے لایوہ they are یعنی ایک اور چیزے کہ they are carcinogenic ٹھیک ہے مطلب cancer cause کرتے ہیں اور خاص پر ہمارے جو grazing animals ہیں are more affected کیونکہ وہ ڈائریکٹ کھیتوں میں جا کے کھاتے ہیں تو وہ نقصان دے لیکن humans کے لئے بھی ہے کہ ہمارے جو arm سے کھیلے وغیرہ ہوتے تو ان کے پر بھی یہ use کرتے ہیں مختصم سپری use کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے بھی نقصان تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے لیول پہ ایک بڑی example ہے جس طرح colon cancer large intestine cancer ہے وہ کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے پچھلے reasons وہ یہ ہی ہیں کہ ہم جو food material use کر رہے ہیں وہ infected infected ہوتا ہے in fertilizers اور pesticides کے ساتھ یہ چھوڑا سا overview اچھا ہاں insecticide pesticides ایک اور بڑا رول پہ کر ہے water pollution کا ٹھیک ہے کہ اگر کہیں پہ سپری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خدا رخ خاص اس کے بعد وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے تو یہ سپری یہ جو chemicals ہیں پانی سے مل کر آہ ستہ پھر جو قریبی گھر ہوں گے یا جو قریبی طالعب ہوں گے ندی نالے ہوں گے ان کے در شامل ہو جائے گا اور وہاں کی جو ایکویٹک لائف اس کو ڈسٹرپ کرے گا وہاں سے جو animals پانی پی یں گے اس کو ڈسٹرپ کرے گا اگر humans بھی contact ہے اس کے ساتھ وہ ان کو ڈسٹرپ کرے گا صحیح ملتب کافی ان کے نقصان بھی ہیں فائدے کے علاوہ صحیح ہو گیا آہ last میں ہم health and diseases کی بات کریں تو ہم ان کی causes کے وقت ملتب classify کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتب اگر ہم دیکھیں causes of disease یہ ایسا کرتے ہیں اس کو ہم last lecture میں چھوٹا سا conclude کر لیں آج کے لئے ہم یہ ہم ان سیڈ water pollution تک ہی limited رکھتے ہیں